اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک 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 ہے پرسنل سیلنگ کو جو ٹاپک ہے وہ ہمارا چل رہا ہے جی اور پرسنل سیلنگ کے اندر ہم نے ابھی تک دو ویڈیوز بنائی ہیں جس میں ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پرسنل سیلنگ کیا ہوتی ہے اور یہ پرپورنشنل ٹیکنیک ہے اور اس کی کس طرح اس کے ذریعے ہم اپنی سیلز کو بڑھا سکتے ہیں اور آج پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جو پرسنل سیلنگ کے لیے ہم سیلز فورس ہائر کرتے ہیں اس کو کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے ان دونوں ویڈیوز کے جو لنک ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو نیچے آپ کو لنک میں لکھا ہوگا پرنسپل دف مارکٹنگ اس کو کلک کریں گے تو اندرے ساری ویڈیوز آ جائیں گے that's around 20 plus ویڈیوز ہیں جو آپ کو ساری مل جائیں گے اچھا جی اس آج جو ہم بات کریں گے یہ ہے steps in the selling process so کوکو منظور آپ کی شدمت میں حضرت ہے جی trainer speaker and life coach hope you guys are doing great and let's begin and آج جو topic ہے اس حوالے سے بھی important ہے کہ it's going to teach you about selling skills اگر آپ کو sales کا تھوڑا بہت شوک ہے or you want to do sales اور آپ sales کی field میں آگے آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی personal اور professional life کے اندر بھی فائدہ دے گی besides passing the exams as well selling process consist of several parts in the sales people must master ٹھیک ہے جی یہ جو selling process ہے اس کے اندر کچھ steps ہیں جو کہ ایک sale والے بندے کو مارکٹنگ دونوں کو آپ استعمال کر لیں وہ اس کو معلوم ہونے چاہیے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے جی the step focus on the goal of getting new customer کس طرح سے ہم نئے customers کو لے کر آئیں گے اور کس طرح ہم نے ان سے order لینے ہیں اور sales بڑھانی ہے تو ابھی ہم اس کو پڑھیں گے کہ وہ کون سے steps ہیں جو کہ ہر sales کے بندے کو آنے چاہیے پتا ہونے چاہیے اور اس میں اس کو نہ صرف پتا ہونے چاہیے بلکہ اس کے اندر اس کی mastery ہونی چاہیے یعنی skills ہونے چاہیے so here are the steps these are seven steps prospecting and qualifying pre approach approach presentation handling objections closing and follow-up یہ ساتھ stages ہیں ساتھ steps ہیں کسی بھی sales کو مکمل کرنے کے لئے اور اگر آپ اس کو step by step لے کے چلیں گے تو hopefully آپ کو exam میں تو اچھے نمبر ملیں گے انشاءاللہ but you can learn selling as well right so let's discuss them one by one prospecting prospecting and qualifying prospecting میں کیا ہے جی یہ پہلا سٹیج ہے سیلز کا اس میں جو سب سے اہم کام ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے identify دیکھیں یاد رکھیں آپ نے ہر بندے کو target نہیں کرنا ہوتا آپ نے جس market میں آپ سیلز کر رہے ہیں جس بازار میں آپ چیز بیچ رہے ہیں ہر بندے کو آپ نے نہیں بیچنی prospecting is identifying the qualified potential qualified potential کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پر degree ہے qualified potential customer کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری product کے ساتھ relevant ہے جس کو ہم hit کر سکتے ہیں جس کو ہم اپنا product بیچ سکتے ہیں وہ کسی نے کس طریقے سے ہمارا customer بن سکتا ہے تو سب سے پہلا جو step ہے وہ ہم نے identify کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس تک بات پہنچانی ہے اور کیسے پہنچانی ہے یہ تو بعد میں بات کریں so first step is identifying the qualified potential customer اب کیسے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے customer ہمارا potential کون سا ہو سکتا ہے ہم existing customers کو use کر سکتے ہیں ان سے معلومات لے سکتے ہیں supplier سے معلومات لے سکتے ہیں dealer سے لے سکتے ہیں کچھ internet کے ذریعے بھی researches کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے ایسی websites ہیں جہاں پہ آپ کو consumer data available ہو جاتا ہے research websites ہیں اس کے لئے بیسٹ اگزامپل جو ہے وہ facebook ہے آپ دیکھیں آپ کو وہ ایڈ آتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو انہوں کو interest ہوتا ہے یا آپ نے اپنے profile کے اندر شوک کیا ہوتا ہے کہ یہ میرے انکلائنیشن یہ یہ ہیں تو جو company نے ایڈ دیا ہوتا ہے وہ facebook ان کو target کر کے دیتا ہے تو mostly they are relevant here اگر آپ کو let's suppose fitness کا بڑا شوک ہے تو آپ کو ایسے ads آئیں گے جو fitness related ہیں اگر آپ کو یہ شوک ہے کہ آپ زمین پلوٹس buying and selling کرتے ہیں property real estate کے اندر تو آپ کو اس طرح کے ایڈ آئیں گے this is called identifying prospecting sorry this is called prospecting تو پہلا سٹیج ہے prospecting تو جو ہم نے customer identify کی ہیں اب اس کو مزید thrushring کرنا ہوتا ہے کہ اس میں بھی شاید سارے لوگ ہمارے اچھے customer نہیں ہوں گے تو کیا کرتے ہیں we screen out screening کرتے ہیں filtering کرتے ہیں اب ہم نے identify کہ 10,15,20,50,100 یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے target کر رہا ہے تو اس کو مزید ہم نے پھر دیکھا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید پھر ان کی financial ability نہیں ہے یا ان کا volume of business ایسا نہیں ہے جو ہمارا کوئی اچھا potential customer بان سکتا ہے means وہ بڑا منیوٹ سا customer ہوگا ہے مہینے کے کار یونٹ لے گا یا بہت کم sales کرے گا تو اتنی effort اس کی اوپر لگانے کے بجائے کیوں نہ میں اتنی effort کسی اور جگہ پر لگائیں جہاں سے better return آ سکے needs کس کی زیادہ ہیں location wise خونس ہمارے سے زیادہ suitable کرتا ہے potential possibilities growth کی کس customer کے ساتھ یعنی جو ہمارا جو ابھی تھوڑا لے رہا ہے product پھر زیادہ لے گا پھر زیادہ لے گا تو اس ان کی basis کی اوپر ہم نے جو جتنے بھی identify کیے تھے potential customers ان کو اب دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سا qualify کرتا ہے بلکل ایسی جیسے بہت سا ریسی ویز آتی ہیں job کے لیے تو پھر ان میں سے company دیکھتی ہے کہ کون کون سا interview کے لیے qualify کرنا ہے تو اسی طرح جو sales person ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو customer identify کیے ہیں تو ان میں سے کون کون سا qualify کر سکتا ہے پھر آپ نے جو list بنا لی جو customers کو پھر بھی آپ نے ان کو approach نہیں کرنا اس سے بھی پہلے ایک step ہے جس ہم pre approach کہتے ہیں کیا before calling a prospect یعنی prospect سمجھے customer before calling the customer the sales person should learn as much as possible about the prospect کہ وہ جو ہمارا customer ہے وہ اس کی بارے میں زیادہ سے زیادہ information ہمیں کیسے مل سکتے ہیں وہ کس طرح کا ہے کیا mindset ہے کیا business ہے کس طرح کی investments کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی characteristics کیا ہیں اس کی company کی characteristics کیا ہیں وہ credit پرسند کرتا ہے انسٹالمنٹ پرسند کرتا ہے cash delivery cash on delivery یعنی اس طرح کی جب آپ information لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو آگے جا کے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بات کریں اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اٹھا کے چلے جاتے ہیں جی company کے پاس business کے پاس vendor جس کو ہم بیچنے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ہم جی this is our product and we are having this and this اور وہاں بلا 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 شروع کر دیتے ہیں تو that is not an impressive ہو سکتا ہے آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو آپ اس کی personality سے ہی against ہے جو اس کے mindset سے ہی against ہے ٹھیک ہے نا تو آپ بجائے اس کے business لینے کے پھر وہ نقصان ہو سکتا ہے تو اگر کیوں نہ ہم client کے بارے میں customer کے بارے میں پہلے سے information اکٹھی جائے لیں اسے کہتے ہیں pre approach and then جب آپ نے information لے then the sale person must apply the research to develop customer strategy پھر اس کے مطابق ہم نے customer strategy پھر ہمارے ایک sales دوست سے sales وسرہ کرے وہ کہی کھانے پینے کھانے 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 ڈیلر تو اس کو جو پروڈٹ بیچنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے ہاں جی صاحب آئیں آج فلان جگہ ہوتل کھلا ہے فلان کڑا ہی بڑے مزے کی ہے and in this way he started talking and کرتے 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 ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کرتے جب ان کی اپنے سمیں frequency match کر جاتی تھی جب وہ بالکل جیڈ ہو جاتے تھے فوراں اپنی بات کرتے تھے کہ سر یہ موڈل آیا ہے یہ product ہے اس کے اندر یہ چیز ہے تو اگر آپ pre approach کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ کی بڑے فائدہ ہو جاتا ہے پھر جب آپ نے یہ homework کر لیا اب آپ کریں approach approach is a process where sale person actually meets and creates the buyer اب approaching کا مدلہ ہے کہ آپ اس کے پاس جا رہے ہیں client سے مل رہے ہیں تو اب آپ کی بہت ساری چیزیں matter کرتے ہیں کیسے جا کے ملتے ہیں جو first few minutes ہیں جو first impression is the last impression جو کہا جاتا ہے یہ واقعی بڑے impact create کرتا ہے آپ کی appearance کیا ہے آپ کی جو opening lines ہیں آپ نے جا کے بات کیا کرنی ہے start کہاں سے لینا ہے چند second پہلے ہی طے کر دیتے ہیں client آپ کو deny کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے opening lines set کر کے رکھنے کہ میں نے کس طرح سے بات چلتے ہیں آپ نے یہ کہا my name is this and میں فلانی company سے آئیں اور ہماری یہ product ہو کہیں گے یا انسٹرہ کے دن میں دس بندے آتے ہیں اور اب ابا ماف کرو ٹھیک ہے نا تو آپ نے opening lines کیسے رکھیں اٹریکٹیو کیسے بنانا ہے تو اس کو یہ جب آپ نے pre approach کی ہوگی تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی let's suppose کہ کسی خاص party کا board die hard fan ہے جاتے ہی ان کے ساتھ ایسی بات کریں کوئی ایسی cap پہن کے جائیں جس سے پتہ لگے گے آپ بھی اسی party ہیں hello hi اسلام علیکم و علیکم سلام اور پھر بات چیز شروعات means it's up to you اسے کوئی hard and fast rule نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے کرنا opening line should be positive build goodwill and followed by the key question اور پھر ساتھ ہی key question کے ساتھ اور پھر آپ نے showing a display sample to the track پھر آپ نے sample بتایا اور اسے buyers کے attention جو ہے وہ لے لی اب اس سارے process کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی listening ability آپ نے جیسے ہی بات کرنی ہے انہوں نے آگے سے بات شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے اب جب بات شروع ہے تو جیسے یہ سمجھ لیں کہ آپ winning position پہ آگئے ہیں جب وہ بول رہا ہے تو اب آپ نے اس کو interrupt نہیں کرنا آپ نے listening سیکھنی ہے selling کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بولنا کمال ہے نہیں بولنا کمال نہیں ہے بڑے بڑے سیلز کی گروز سے آپ ملے نا وہ آپ کو بتائیں گے کہ selling کے اندر سننا کمال ہے آپ ان کی جو customer ہے جو client ہے اس کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے سننے کے دوران آپ ایسی چیز پہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے غور سے سنو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایکچولی کیا چاہ رہا ہے اور آپ ویسی ہی بات کر کے اپنی product کو لے سکتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم بولنا شروع کریں جتنا اچھا ہم بولیں گے اتنی اچھی ہماری سیلز ہوگی no doubt بولنا is important but listening is even more important than بولنا so you need to learn the listen and listening کی بقاعدہ practice کریں youtube پہ جا کے تھوڑی سی ویڈیوز دیکھیں how to improve listening ٹھیک ہے نا ابھی بھی آپ دیکھیں میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو آپ کتنا اچھا سن رہے ہیں کتنا grab کر رہے ہیں آپ کو بھی قاعدہ اندازہ ہو رہا ہے اور اس کی تھوڑی سی practice اس طرح سے بھی کر رہے ہیں جب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ تو تھوڑا سننے کی کوشش کریں ہم میں ہمارا صبر نہیں ہوتا ہم فوراں آگے سے reply کرنا چاہتے ہیں یہ چیز جب آپ sales میں لے کر آئیں گے تو آپ کو disturb ہو جائیں گے آگے اگلے اس میں ویڈیو میں میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جب client objection اٹھاتا ہے تو آپ کیسے objections کو handle کرتے ہیں تو آج ہم نے یہ تین steps پڑھیں باقی four steps انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے میں چاہتا ہوں جس کو آپ ڈیٹیل سے سمجھ لیں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کے marks آئیں ملکے kalkop sales field میں جائیں تو آپ کو وہاں پر بھی فائدہ ہوں take care جی thank you very much and see you next time انشاءاللہ